اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کا جہباز سپاہی غلام غوظ خان میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل کو دستہ معلومات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو رانی لچمی بھائی کے توپ خانے کے انچارج غلام غوظ خان کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ رانی کی گھر سواری فوج کے کمانڈر بھی ایک مسلمان خدا بخش تھے انگریزوں نے جب جھانسی کے قلعے پر قبضہ کیا تو دونوں نے چار جون اٹھارہ سو ستاون کو جام شہادت نوش کیا لچمی بھائی کی نیجی حفاظت بھی ایک مسلم خاتون مندار کے ذمہ تھی کوٹا کی سرائے کی جنگ میں لڑتی ہوئی مندار بھی رانی کے ساتھ یعنی اٹھارہ جون اٹھارہ سو ستاون کو شہید ہوئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام ازواز سے ترخواستے کے چینل کو دستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بے لائکن کو ضرور دبائیں رانی لچمی بھائی کی حمد اور بہادری کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں لیکن یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے جب جھانسی اور جھانسی کے قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تھا تب قلعے کی اور جھانسی کے قلعے کی حفاظت کے لیے رانی لچمی بھائی نے باقیوں کی ایک فوج کو اکھٹا کیا تھا جس میں عورتیں بھی شامل تھیں اس فوج کے توب خانے کے انچار جو کمانڈر غلام غوث خان تھے غوث خان نے انگریزوں کو قلعے میں گھسنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا تھا غوث خان کی ویدائش اور ترپردیش کے ایک شہر شاہ جہان پر میں ہوئی جب اندوستان کے کئی راجہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے تب رانی لچمی بھائی نے اپنے ملک اور اپنی زمین کی حفاظت کے لیے انگریزوں کا سامنا کیا تھا اس میں ان کا ساتھ غلام غوث خان اور خدا بخش جیسے مسلمان جعبازوں نے دیا تھا رانی لچمی بھائی کی فوج میں غلام غوث خان کے علاوہ دوست خان خدا بخش سندر مندر کاشی بھائی لالا بہاو بخش موٹی بھائی دیوان رگنات سنگھ اور دیوان جوہر اور دیوان جوہر سنگھ جیسے بہدو لڑا کے بھی شامل تھے جہانسی کی لڑائی کے دوران انگریزوں کی فوج کو روپنے کے لیے رانی کے سپاہی لڑتے رہے اور انہوں نے دو ہفتوں تک انگریزوں کو قلعے میں گھسنے نہیں دیا جس میں غلام غوث خان کا کردار سب سے اہم تھا انہوں نے اپنی توپوں کے گولوں سے انگریزوں کو پریشان کر دیا تھا انگریز اپنے ارادوں میں ناکام ہو رہے تھے لیکن جب انگریزوں نے جہانسی کے ایک باغی سے کے ساتھ مل کر قلعے میں گھسپیٹ چلو کی تب غلام غوث خان خدا بکش اور موٹی بائی تینوں نے مل کر انگریزوں کا سامنا کیا اور رانی کو قلعے سے بہار نکالنے میں مدد کی تب ہی رانی صحیح سلامت گوالیر تک پہنچ پائیں غلام غوث خان موٹی بائی اور خدا بکش تینوں ہی لڑائی کے دوران انگریزوں کا سامنا کرتے کرتے چار جون اٹھارہ سو ستہون کو شہید ہو گئے جہانسی کے قلعے کے اندر یہ غلام غوث خان کے قبر بنوائے گئی جہاں لوگ آج بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے اور انہیں یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ایک مسلمان سپائی کی ایک مرہ ٹھارانی کے ساتھ دینے کی داستان جسے ایک مثال کی طرح آج بھی یاد کیا جاتا ہے ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکائب کریں بے لائکن کو دمائیں کمنٹ کریں ایسے کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل کو دستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام ازاد سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ واللہ حافظ